محمد کرمت بسم ایک شخص نے اپنی زمین کسی ضرورت کے لیے دوسرے آدمی کو بیچ دی اور دوسرے نیک آدمی نے خرید لی جس نے زمین خریدی تھی اور اس نے ساری رقمت آ کرنے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حال چلایا اب اس مین میں تھوڑا ہی حال چلایا تھا کہ اس مین کے اندر سے ہیر جواہرات اور سونے کا بڑا ہوا ایک بہت بڑا مٹکہ نکلایا جس میں کروڑ روپے کا مال تھا وہ آدمی جس نے زمین خریدی تھی اس نے مٹکے کو اٹھایا اور سواری پر رکھا اور لے کر اس آدمی کے گھر پہنچ گیا جس سے زمین خریدی تھی اس سے کہا بھائی یہ تمہاری امانت ہے زمین سے نکلی ہے لے لو پکڑو اس کو اور میں جا رہا ہوں آپ کا شکریہ جس نے زمین فروخت کی تھی اس نے کہا بھائی بیٹھو اور اس کے لیے پینے کے لیے دودھ لیا اور پیار سے اسے بہت سمجھایا اس زمین میں جو کچھ تھا وہ سب ہی میں نے فروخت کر دیا ہے اور اپنی رقم وصول کر چکا ہوں میں ہرگز یہ سونا وغیرہ مال نہیں لوں گا یہ آپ کا ہی ہے جس نے زمین خریدی تھی اس نے کہا میں نے صرف زمین خریدی ہے خزانہ نہیں خریدا ہے یہ میرا مال نہیں ہے یہ آپ کا ہے آپ کو ہی لینا پڑے گا ان کا آپس میں کافی تقرار ہو گیا اور بہت سے اچھے لوگ کٹھے ہو گیا انہوں نے ان دونوں کو بہت ہی زیادہ سمجھایا کہ تم سارا مال ایک بڑا دوئیس آپس میں تقسیم کر لو وہ پھر بھی نہ مانے آخر میں چند بزرگوں نے ان سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے ایک نے کہا میری ایک لڑکی ہے اور دوسرے بزرگ نے کہا میرا ایک لڑکا ہے وہ گاؤں کے بزرگوں نے جو پرے کے نیک آدمی تھے انہوں نے بڑے اتفاق سے ان دونوں کے بچوں کی آپس میں شادی کرا دی اور سارا مال ان کو دے دیا یہ ہے واقعہ آپ کے سامنے کیا آج کی دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے